ان تمام کل و جوز مراتب کا حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا مشک مرکوم بات فکر وجود یہ اسم اللہ ذات سے ہی ممکن ہے اس کے بعد طالب کے وجود میں اسم اللہ ذات کے ہر حرف سے مختلف تجلیات پیدا ہوتی ہیں اور طالب یکپارگی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور جملہ حاجات سے مستغنی اور لا یکتاج ہو جاتا ہے مرتبہ غنائیت اکسیر کیمیہ سے فکیر عامل کیمیہ گر اور مراتب خدایت اکسیر کیمیہ نظر سے ولی اللہ بحر و بر پر حاکم ہو جاتا ہے مرشد کامل کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر دو علم مراتب طالب صادق کو ایک لحظہ میں اطا کر دے اے طالب صادق گوھر سے سنو طالب کی دو قسم ہے پہلی قسم یہ ہے کہ طالب بچہ کی طرح شہباز طالب دیدار کو اس کی غزہ دیدار ہے اور مرشد کامل دیدارے بخش ہوتا ہے اس لیے قسم یہ کہ بچے کی طرح وہ لیواز طالب مردار جس کی غزہ جیفہ دنیا مردار ہے اور ناکس مرشد مردار بخش ہوتا ہے مطلب یہ کہ آدمی کو نفس کی برکت سے ہی ہر عزت و شرف جمعیت قرب حضوری اور معرفت والی کا حصل ہوتی ہے جو شخص نفس کی شکایت کرتا ہے وہ نا مرد ہے کیونکہ نفس مطمئنہ سراسر نور ہے اور عارف فقیر ہمیشہ دیدارے الہی سے مشرف رہتا ہے نفس کی چار اقسام ہیں پہلی قسم کافر آدمی کا نفس کافر ہوتا ہے دوسری قسم منافق آدمی کا نفس منافق ہوتا ہے دیسری قسم مسلمان کا نفس مسلمان ہوتا ہے چوتھی قسم مومن کا نفس بھی مومن ہوتا ہے اشاد خداوندی ہے اللہ تعالیٰ کسی کی جان کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا نفس نافرمان کو قربے دیدارے الہی سے ہی زیر فرمان لائے جا سکتا ہے یہ نفس جب ایک بار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بہت ساری زندگی دنیا کی لذات زیب و زینت دنیا اور خور و قصور کی لذتوں بحشت و اقبع سے بیزار ہو جاتا ہے اور بے اختیار ہزار بار استقفار پڑتا ہے ابیات لکا کی لذت ہر لذت سے بہتر ہے دنیا کی لذت ناپائدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت ہر دوسری لذت دیدار سے بہتر ہے جو کوئی اس دیدار سے ڈرتا ہے وہ یہ سعادت دیدار مجھ کو دے دیں میں نے اپنا چہرہ تیرے روح زیبہ کے سامنے پیش کر دیا لاکھ بار شگر ادا کرتا ہوں کہ تیرے روح روح ہو جو کوئی اس کا دیدار کر لیتا ہے وہ نازوال ہو جاتا ہے جس کو دحید کی معرفت حاصل ہو گی جس کو گویا وسال حق ہو گیا جو شخص باطنی طاقت کے طریق سے اور قرب معرفت حضوری اور دیدار الہی کے نوار کو جانتا ہے وہ طالبین کو ایک دم میں ہی ایک ہی قدم پر قرب معرفت خداوندی میں پچھا دیتا ہے اور انوار دیدار الہی سے مشرف کر دیتا ہے بشرت ہے کہ وہ جسم برشریعت کا لباس پہنے اور دن راز شریعت میں کوشش کرے اگرچہ وہ قسم با قسم لذیذ کھانے کھائے اور میٹے شربت پیئے اور نفیس اطلس اور ذریع ذربفتی لباس پہنے یہ مراتب اس فقیر کے ہیں جو بے شک لباس پیگانہ پہنتا ہے مگر اس کا دل حق سے یقتہ اور جگانہ ہوتا ہے اور کبھی وہ پورا مفلس ہو کر قدا کر کی طرح ہمیشہ قدا گاری کرتا پھرتا ہے اے حمک خام یہ مراتب عارف فقیر کے ہیں باید نفس رارسو قنم بہر از خدا برہر در قدمی زنم بہر از خدا یعنی میں خدا کے لیے قدا گری کر کے نفس کو ذلیل کرتا ہوں اور خدا کی خوشنودی حصل کرنے کے لیے ہر دروازے پر جا کر بھیخ مانگتا ہوں ان فقراء کے دم قدم کی برکت ہی سے ہر ملک کی مخلوق مشرق سے مگرد تک ہر علائم و مسائب سے قیامت تک سلامت رہتی ہے اس لیے ہر خاص و عام جمعہ خلائق اللہ پر ان فقراء کا حق ہے اور ان کی حدمت ضروری ہے جو مرشد بے معرفت بے باطن اور بے تفیق ہے اور طالبوں کی راہ رکھتا ہے وہ یقیناً شیطان کا بھائی ہے نہ ہر وجود انسان لائق قرب حضوری بسال ہے نہ ہر پتر کے اندر بیش بہا سرخ لال اور نہ ہر زبان قابل قرآن و حدیث تفسیر باتحصیر ہے اور نہ ہر جڑی بوٹی کیمی اکسیر کے لائق ہے اور نہ ہر فقیر صاحب سخن این بائین اخوال کا مشاہدہ کرنے والا ہے اور نہ نہ تمام لوگوں کا وجود چاہل ابو چہل کی طرح ہے اور نہ ہر درویش صاحب ولایت نظر ہے اور نہ تمام لوگ حضرت حضرت علیہ السلام کی صحبت کے لائق ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک انسان صاحب تصرف سے مذر ہوتا ہے اور نہ ہر سر بادشاہی کے لائق ہے اور نہ ہر دل میں اللہ تعالیٰ کے رازوں کا خزانہ ہے اور نہ ہر ایک کو فقیر کے مراتب حاصل ہے اور نہ ہر شخص نفس پر حاکم ہے اور نہ ہر دل روشن ضمیر ہے اے طالب حقیقی گوڑ سے سن اور بتا کہ علم کون سی راہ ہے کہ طالب سالک ارش کو قدم کے نیچے فرش بنا لیں اور طالب اللہ لہو لامکان کا مقیم ہو جائے اور لامکان پر یہاں طور پر مشاہدہ نظر کرے اور پہلے ہی دن یہ دولت عظمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے حاصل کرے اور فناف اللہ باللکہ انوار تحید میں گرک ہو کردیدار اور وردگار سے مشرف ہو تصور اسم اللہ ذات مشک وجودیہ سے طالب عاشق مشوق عارف مابود قاتل نفس یہود قاتب مرکوم مجسام القتاب عارف بے حجام دن رات جان کباب کر کے مراتب حاصل کرتا ہے مراتب حاصل کریں